بھی گواہی ہے کہ مسلم لیگ نون اور اس کی لیڈرشپ کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں نائنصافی کی گئیں مقصود جج صاحبان نے مقصود قسم کے فیصلے اپنے گھر والوں کی پسندہ پسندے دیئے اس کام کا آغاز دوہزار ستارہ سے ہوا سو موٹو ون ایٹی فور تری کو استعمال کیا گیا اور اس کے بعد ایک ملک میں ایسا محول بنایا گیا کہ جو اہل تھے جو کام کرتے تھے ان کو ناہل کیا گیا اور جو ناہل تھا اس کو ساتھ کو امین بنایا گیا ملک میں محول پیدا کیا گیا کہ امران خان ہی وزیر اعظم بنے گا اور دوسرے لوگوں کو نیب مقدمات اور گرفتاریاں اور قید و بند کی سزائیں دی گئیں ناہل کیا جاتا رہا اوہر قید کی سزائیں دی جاتی رہیں اور اس کے بعد اسی سو موٹو کو اور اسی ون ایٹی فور تری کو پھر استعمال کیا جا رہا ہے اور پھر پنجاب کے انتخابات کا بہانہ بنا کر پاکستان میں پھر ایک مخصوص محول بنایا جا رہا ہے جس کا فائدہ امران خان کو ہو سکے اس امران خان کو جس کو لایا گیا اور اس نے آ کر نہ پاکستان کی عزت چھوڑی نہ غریب کی روٹی چھوڑی پاکستان جو کہ ترقی کرتا ہوا پاکستان تھا اس کو ڈیفورٹ تک بچا دیا اور پاکستان میں نہ پاکستان کا بیرون ملک کوئی دوست بچا اور نہ پاکستان کے پاس کشمیر بچا ایسی کارکردگی کے بعد جب امران خان مکمل طور پر فیل ہو گیا تحریک عدم اعتماد سے وہ سیاست سے باہر ہو گیا تو پھر اس کو لانے کے لیے ایک دفعہ پھر سو موٹو اور ون ایٹی فور تری اور مقصوص قسم کی سوچ اور مقصوص جج سائبان ایک خاص قسم کے فیصلے کرنے شروع ہوئے ایسے فیصلے جو آئین کے مطابق نہیں جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق نہیں جو کہ اپنے گھر والوں اور اپنے رشتہ داروں کی اپنے سسرال اور اپنے بچوں کی خواہش پر کیے گئے دوزار ستارہ میں بھی جب فیصلہ سنایا گیا تھا تو گیلری میں اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والیوں کو بٹھا کر وہ تعلیہ بجاتے رہے جب میاں نوازشی کو ناہل کیا گیا اب پھر ایک ساس اپنے داماد کو حکم دے رہی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے پاکستان کی آئین میں ساس کی تعظیم کا حکم نہیں ہے آئین کی عزت کا حکم ہے پاکستان کی سیاست میں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ فیصلے گھر والوں کی خواہش پر کیے جائیں بلکہ پاکستان کو ضرورت ہے کہ آئین کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے ارشد ملک کی ویڈیو ہو ساکب نصار کی آڈیوز ہو اور اس کے بعد یہ آڈیو ہر آڈیوز کو آپ کیا کہتے ہیں خوک ہاتے ڈالتے رہے ہیں خوک ہاتے ڈالتے جا رہے ہیں اس کو کارپٹ کے نیچے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے کیوں تحقیقات نہیں ہوتی ارشد ملک کی ویڈیو کی ساکب نصار کی آڈیو کی اور اس آڈیوز کی اور تحقیقات تو کی ضرورت ہی نہیں ہے میرا خیال ہے جو معاملہ جو مطالبہ استیفہ کا کیا گیا ہے چیپ جسٹس صاحب سے وہ اس کے بعد تو کوئی اور چیز نہیں بچتی کہ آپ یہی کے بھی اس استیفہ دے دیا جائے اور ان چیزوں کی تحقیقات اگر پہلے دن ہو جاتی ارشد ملک کی ویڈیو کی ساکب نصار کی آڈیوز کی تو یہاں تک معاملہ نہ آتا مگر یہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے جو موقف اپنایا تھا وہ اجسد ثابت ہو رہا ہے پاکستان میں مقصوص قسم کے جج صاحبان نے ایک مقصوص محول بنایا عمران خان کو ہم پر مسلط کیا گیا لایا گیا زبردستی پٹھایا گیا جو اہل لوگ تھے ان کو ناہل کیا گیا اور ایک دفعہ پھر عمران خان کو سہولتکاری کے لیے دوبارہ محول بنایا جا رہا ہے ایسا محول اب نہیں بن سکے گا پارلیمنٹ کھڑی ہے پارلیمنٹ جاگ رہی ہے سیاسی قیادت اپنا حق جانتی ہے اور اپنا حق لینا جانتی ہے اب ایسا نہیں ہوگا اب دوہزار ستارہ اٹھارہ کا کھیل نہیں کھیلا جا سکے گا پاکستان میں انتخاب ہوگا مگر وہ انتخاب جو پاکستان کی ضرورت ہے وہ انتخاب نہیں جو عمران خان کی خواہش ہے وہ انتخاب نہیں جس میں صرف عمران خان کو جتائج ہے وہ انتخاب جس میں لوگ ووٹ سے جیتے وہ انتخاب جس میں لوگوں کے ووٹ سے ریزلٹ آئے اور یہ محول دوبارہ سو موٹو اور ون ایٹی فور تھری کو استعمال کر کے بنایا جا رہا ہے یہی ون ایٹی فور تھری یہی سو موٹو دوہزار ستارہ اٹھارہ میں استعمال کیا گیا اور اسی سے ایک مقصوص محول بنایا گیا اور اب دوبارہ پھر دوہزار بائیس تیز میں پھر اسی سو موٹو ون ایٹی فور سے ایک محول بنایا جا رہا ہے کوئی افصا فیصلہ جو آئین کے مطابق نہیں ہوگا پارلیمنٹ کے بنایا گیا ایک قانون کے مطابق نہیں ہوگا اس کو تسلیم کوئی نہیں کرے گا اور کوئی بینچ جو بنے گا وہی بینچ کے فیصلے قبول ہوں گے جو نئے قانون بنانے کے جو بنا ہے پارلیمنٹ کا اس کے مطابق ہوں گے جو بینچ اس قانون کے مطابق بنے گا وہ بینچ جو منمرضی سے بنے وہ بینچ جو مقصود ججز پہ بنے وہ بینچ جو ایک خاص قسم کے جج جو پچھلے پانچ سال سے لگا تار فیصلے دے رہے ہیں دوزار ستارہ سے لے کے دوزار تیس تک وہ فیصلے اور وہ بینچ جو ہیں وہ نہ آئین کی نظر میں قابل قبول ہوں گے نہ آم آدمی کے لیے سو ایسا کوئی اب دوبارہ ایک دفعہ یہ مطالبہ بلکل جائز بلکہ اب تو اس پہ عمل ہو جانا چاہیے کہ چیف جستس صاحب کو استیفہ دے دینا چاہیے اس گوائی کے بعد جب ان کی گھر سے ان کی ساس گوائی دے رہی ہیں کہ فیصلے ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں آئین کی مرضی سے نہیں تو وہ بینچ جو ایک خاص قسم کے جد جو پچھلے پانچ سال سے لگا تار فیصلے دے رہے ہیں دوزار ستارہ سے لے کے دوزار تیس تک وہ فیصلے اور وہ بینچ جو ہیں وہ نہ آئین کی نظر میں قابل قبول ہوں گے نہ آم آدمی کے لیے سو ایسا کوئی اب دوبارہ ایک دفعہ یہ مطالبہ بلکل جائز بلکہ اب تو اس پہ عمل ہو جانا چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب کو استیفہ دے دینا چاہیے اس گوائی کے بعد جب ان کی گھر سے ان کی ساس گوائی دے رہی ہیں کہ فیصلے ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں آئین کی مرضی سے نہیں تو استیفہ جو ہے وہ جو سیاسی پارٹیوں نے جس کا مطالبہ کیا تھا جس کا مطالبہ فور تھری کے فیصلے کے بعد ہوا تھا جس کا مطالبہ ایک مقصوص قسم کے بینچ بننے اور مقصوص قسم کی سوچ ظاہر کرنے سے ہوا تھا وہ مطالبہ آج بالکل زور پکڑ گیا ہے اور اس کے بعد اور کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے اور ایسا کوئی الیکشن جو لاتلے کو لانے کے لیے ہوگا وہ اب قبول نہیں کریں گے وہ الیکشن نہیں ہو پا گا الیکشن وہی ہوگا جو فیر انڈ فری ہو جس میں اہل نہ اہل نہ کیے جائے اور نہ اہل لوگ کو اہل نہ بنایا جائے کو امین نہ بنایا جائے اور لاڑ لوگ کو لانے کے لیے خاص قسم کا محول نہ بنایا جائے بلکہ ایسے فیصلوں کی ضرورت ہے جو آئین کے مطابق پارلیمنٹ کے بنائے کے قانون کے مطابق اور پاکستان کی ضرورت کے مطابق مسلم لگنون کے سینئر دعنمات علال چوہدری ملکی سیاسی صورتحال برگر